ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جن کا نام ہے لالا روک یہ سائیکک ریڈنگ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کیا ہونے والا ہے یا جو شخص ان کے سامنے بیٹھا ہے وہ کیا ہے جنات دیکھے ایک بابا میرے ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ ان کو دیکھا شکل ان کی کبھی نہیں دیکھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت کلچرز میں ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے کراچی کنگز کا نہیں ہے لہور کلندر سب نے مجھے کہا دو تین لڑکے کھڑے تھے کہا جی لاہور کلندر تو کبھی جیتے نہیں ہیں میں نے کہا دیکھیں یہ پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی آواز پر سننا پڑتا ہے جو آواز دے رہا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو میں آپ کے اندر چلی گئی ہوں اب آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ کے دماغ میں گئی اس کے دروازے کھولے آپ کا گھر دیکھا امی دیکھیں چھوٹا بھائی دیکھا آپ کمرہ بہت انٹائیڈی رکھتی ہیں کیا ہوگیا مریم تیہ کر کے کپڑے علماریوں میں بھی رکھتے ہیں اسلام علیکم جی وائس آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان مریم اکرام جناظرین ویسا ایک لفظ ہے سائکک ریڈنگ یہ بہت سے لوگ اس سے انجان ہے اور باہر کے ممالک میں اس کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جن کا نام ہے لالا رکھ اور یہ سائکک ریڈنگ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے یا جو شخص ان کے سامنے بیٹھا ہے وہ کیا ہے یہ ایک observation ہے جس طرح سے اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ریڈ کر کے بتایا جاتا ہے جو وہ پڑتی ہیں آپ کے فیس پر یا پھر جو چیز اس وقت ہو رہی ہوتی ہے اس کو اپنے مائنڈ میں observe کرتی ہیں اور اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ہوگا اور یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اس بار لاہور پی ایس ال کی ٹروفی لے کر آئے گا اور وہ بات بھی سچ ہوئی انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کب سے ان کے ساتھ ہے یہ سائیکک ریڈنگ کا معاملہ اور یہ کس کس کو کیا کیا بتا چکی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کے الحمدللہ والکل ٹھیک ٹاک ٹھیک ہوں تمہیں گے میں شکریہ چک پی ایک انسان کو بتا دوسر میں کہ آپ کیا ہے آپ کیا ہونے والے ہو چکا ہے تو یہ کس طرح سے بھی پہلے چلا کیا آپ کے اندر یہ گرڈس ہیں یہ بہت پہلے سے تھا بچپن سے تھا لیکن تب لوگ اگنور کرتے تھے بڑے مابا سب گھر میں کہتے تھے یہ کیا ہے اسی ترہا میں پتا ہے کہ گر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے تو میں نے بھی اس چیز کو اگنور کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں کھلتی چلی گئی میں نے کالج میں پارم میسٹری سٹارٹ کی ہرے کہتا آپ صحیح بتا رہی ہیں آہستہ آہستہ ایتنا فیمس ہو گئی سارے پشاور کو بتا لگ گیا اس کے بعد میں کراچی شادی ہو گئی وہاں میں نے انکاؤنٹر کیا ریال لائف میں ایک روح کو دیکھا اس بلڈنگ میں میں رہ رہی تھی وہاں ایک مرڈر ہوا تھا تو اس عورت کو میں نے دیکھا میں نے اپنے ہزبن سے کہا تو میں نے اس عورت کو نہیں دیکھا تھا کبھی بھی میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ ایک ایسی عورت یہاں کھڑی تھی تو وہ بلکل جو ریال میں کہتے ہیں کہ رنگ اڑ گیا اس کا رنگ یلو گیا کہتا ہے آنٹی حمیدہ میں نے کہا یہاں شیب ایک دیس 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 تو ہوا سرم اراک تو ہم انگلیش بولتے تھے تو کہتا ہے اس نے سب کو بتایا سارے آ کے مجھ سے پوچھیں تو اس وقت مجھے پتا لگا کہ میں دیکھ سکتی ہوں یہ کیا واقعہ تھا کس طرح سے آپ میں دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہاں یہ کہ عید کا دن تھا مجھے بخار تھا تو سب لوگ گھومنے نکلے ہوئے تھے میرے ہزبنڈ اور میں گھر پہ تھے باہر کسی نے بیل بجائی وہ کمرے سے باہر چلے گئے میں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو وہ کراچی میں اپارٹمنٹس بنے ہوئے تو بیچ میں ڈک ہوتا ہے اس کھڑکی کے سامنے ایک عورت کھڑی گی میں نے اتنا کلیر دیکھا مریم جیسے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں میں نے اس کے شارٹ بال تھے اس کا بڑا سا گلا تھا اس نے موٹی سی تھی اس نے ہاتھ میں سیگریٹ پکڑا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو کہتی ہاں آئی سی تم سے ملنے میں نے کہا میں اپنے ہزبن کو آواز دوں گی کہتی وہ تو گھر پہ ہی نہیں ہے میں نے چیخیں مانا شروع کر دی میں ہزبن بھاگا بھاگا آیا وہ غائب ہو گئی کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا میں نے کہا ایک عورت یہاں کھڑی تھی جب میں نے اس کا حلیہ ایکسپلین کیا تو وہ کامنا شروع ہو گیا وہ کہتا ہے یہ تو جو فرس پلور میں مرڈر ہوا تھا اس نے مجھے بتایا تھا جب ہم لے رہی تھے اپارٹمنٹ کہ یہاں ایک مرڈر ہوا تھا کہنے لگا وہ تو یہاں یہ عورت مرڈر ہوئی تھی تو پھر سب لڑکے جو ان کو اس کو جانتے تھے وہ آکر مجھ سے اس کا حلیہ پوچھیں تو فرس ٹائم مجھے پتا لگا کہ میں روحیں بھی دیکھ سکتی ہوں سو ایٹ وز ایک ہیوچ سرپرائز میں خود بہت ڈرتی تھی مجھے پتا لگا میں دیکھ سکتی تو میں کیا ڈروں مجھے بتا پھر میں نے ڈرنا چھوڑ دیا یہ سفر شروع ہو گیا پھر بہت چیزیں دیکھی جنات دیکھے ایک بابا میرے ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ ان کو دیکھا شکل ان کی کبھی نہیں دیکھی بس وہ ایک میرے پاس سے گزرتے تھے اور لالتین آپ کو احساس ہوتا تھا کہ پاس کوئی ہے نہیں نہیں ایسا سامنے سے ہوں گزرتے میں جا رہے ہیں نظر آرہے ہوتے تھے سر نہیں ہوتا تھا صرف دھڑ ہوتا تھا اور ہاتھ میں ایک لالتین ہوتی تھی تو میری جو مالے کے مکان تھی وہ پیچھے ان کا گھر تھا میرا آگئے تھا تو میں نے ان سے ایک دن جا کے کہا میں نے کہا بھابی یہ نا ایک بڑے میاں ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں اور آپ کی گھر آتے ہیں ان کا نوکر بنگالی تھا میرا نوکر بھی بنگالی تھا دونوں بیس ٹرینڈز تھے وہ مجھے کہتا ہے بازوی آپ یہ کیا بات کرتا ہماری کبھی در پندرہ سال سے رہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا میں نے کہا دیکھو ہر ایک تو نہیں دیکھ سکتا میں نے دیکھا اور میں جھوٹ کیوں بولوں گی اچھا یہ بات کر کے میں اپنے گھر آگئی دوسرے دن وہ رات کو دونوں نوکر بیٹھ کے نہ گفشب مارتے تھے تو کوئی ساڑھے گیارہ کے قریب میرا نوکر بھاگا ہے بازوی بازوی میں نے کہا کیا ہوا کہتا تنویر کا اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سانس نہیں لیا سک رہا ہے اس نے دنائے کیا ایک چیز کو جس کو میں کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے سائٹ دی ہے وہ بھاگا میں نے اس کے پاس گئی آیت الکرسی پڑی اسے پھوکا دم کیا وہ میں نے کہا کیا ہوا تنویر آجی میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت کلچرز میں ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ ناس میں وسوسہ خناس جو کہا جاتا ہے وہ ایک وسوسہ ہے اور خناس ایسا ہے جو آپ کے سینے پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں ہماری امہ بھی سناتی تھی کہ کبھی کبھی وہ رات کو دیکھتی تھی کہ کھڑکی سے ایک چیز آئی ایسا ہوتا تھا کالی سی چیز ٹوٹوئس کی طرح اور وہ آکے سینے پہ بیٹھ جاتی ہے دونوں پاؤں اور ہاتھ ایسے رکھ کر اور آپ برید بھی نہیں کر سکتے تو ہم نے بچپن سے اس چیز کا سنا ہوا تھا لیکن ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس کا نام کیا یا کیا ہے لیکن میں نے اپنے ہزبن سے پوچھا اراک میں بھی یہ چیز ہیں اٹیلین اور سپانش کلچرز میں بھی یہ چیز ہیں تو اس چیز کا کوئی وجود ہے ضرور مگر یہ کیا ہے مجھے ابھی تک پتا نہیں چلا ہے بر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے بچپن سے آجا تو بائی پرفیشنل آپ نے کب سے سٹارٹ کیا اس کو ابھی ریزنلی دو مہینے ہوئے ایک لڑکا تھا تلہ اسے انٹرویو کیا اور اس کا انٹرویو اتنا وائرل ہوا کہ بس ایسا لگ رہا ہے پورے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو صرف میری ضرورت ہے میں تمام تمام اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل پر بھی پلیز جائیے سائیکیک ان کلیر وائنٹ ٹریڈنگ کے نام سے ہے اور آپ پلیز میرا نمبر بھی چلا دیجئے گا اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جس کی ہلپ کر سکتے ہیں کریں میری فیس ہے مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پاس نہیں ہے اور آئی کانٹ افورڈ ایٹ تو دیر موسٹ ویلکم میں ایسے بھی کر دیتی آجا مجھو یہ بتائیں کہ لاس پرسیپشن آپ کی کیا تھی لاس پرسیپشن میری یہ تھی کہ یہ میری دکان بس و جو بندہ گھستا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو میں نے ضرور ٹائم دینا ہے کیونکہ ہی ایس ای ویئی نائس پرسن ٹھیک ہے اب میری یہ شاپ بھی ہے یہاں روز دن میں پچاس بندہ آتے ہیں کبھی دس بھی آتے ہیں اگر میں اپنی سائیکیک ریڈنگ کو اپن کر دوں تو مجھ اس کا دروازہ بند کرنا پڑ تو ای ایف تو کلوز دور فور ای لار او پیپل ای کانٹ اوپن ایٹ فور ایفیوان ابھی جیسے ایک لڑکا تھا اس نے فون کیا اور اسے چھوٹا سبتا مستا بتایا اور میں نے اسے کہا نہیں بیٹا یہ دزنٹ گیو اینی کریڈنس کہ میں آپ کو کہوں مجھے فیز دیں آئیں سائیکیک ریڈنگ آپ کو خصے کا ہے تو اسے بہلے آپ نماز پڑھیں آن پر اللہ کی طرف آئیں انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے سو می فرسٹ جو سلوشن ہوتا ہے نا حکیم صاحب کا وہ ہوتا ہے نماز اس کے بعد آگے جاتے ہیں پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں اس کے بعد مسئلہ حال تو ہو ہی جائے گا اس کے بعد کوئی پریشانی آئے تو آپ ان سے رافتہ کر سکتے ہیں تو پی ایسل کا کس طرح بتایا ایسے ہی بیٹے ہوئے تھے اور وہ اس نے انٹرویو کر رہا تھا اس نے میرے ہاتھ پر پکڑایا پہلے مجھے آیا کہ کراچی کنگز کا جیتنا ہے پھر اگدام سے کلک ہوا کچھ سیکنڈ انٹرویو میں نے کہا نہیں کراچی کنگز کا نہیں ہے لاہور کلندر سب نے مجھے کہا دو تین لڑکے کھڑے تھے انہوں نے کہا جی لاہور کلندر تو کبھی جیتے نہیں ہیں میں نے کہا دیکھیں یہ پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی آواز کو سننا پڑتا ہے جو آواز دے رہا ہے تو I gave the prediction سب نے کہا اگر خلط ہوئی میں نے کہا خلط ہوئی تو خلط ہوئی میں بھی انسان ہوں غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے بھئی حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئے جنت سے نکل آئے تو میں تو انسان ہوں مگر الحمدللہ اللہ نے عزت رکھ لی اور ہو گیا لازم میں میرے بارے میں کیا پرسٹ کریں گیا ماشاءاللہ تم بہت ہارڈ ورکنگ بہت ایمبیشیس لڑکی ہو لیکن تمہارا ایک جو ہے نا پرابلم کہوں یا تمہیں جو چیز روکتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے میار بہت ہائی ہے پاکستان کے سٹینڈر سے تمہارے میار پر لوگ اترتے نہیں ہیں اسی لئے تمہیں لائف پارٹنر سیلیکٹ کرنے میں بھی اور جوب سیلیکٹ کرنے میں بھی بہت دشواری ہوتی ہے کیونکہ جو تمہاری چاہ ہے وہ یہاں ملتی نہیں ہے لالا رکھ آپ کو پیکے خاتون بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آپ کچھ بتاتی ہے وہ کیا سچویشن ہے وہ ہوتی ہے ٹلے پتھی لائی اپنا ہاتھ دیجئے ایسے اب یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو میں آپ کے اندر چلی گئی ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو محسوس نہیں ہوگا معاملہ مطا ختم آگا ہے مطا سے آپ کے دماغ میں گئی اس کے دروازے کھولے آپ کا گھر دیکھا امی دیکھیں چھوٹا بھائی دیکھا بہت شیطان ہے اور آپ کمرہ بہت انٹائیڈی رکھتی ہیں کیا ہوگیا مریم تیہ کر کے کپڑے علماریوں میں بھی رکھتے ہیں ایہ راز کھل رہے ہیں اوکے اب میں باقی دروازے نہیں کھول رہی میں واپس آری ہوں ایسا ایسا اس طرح کر کے اس کو ٹیلیپیتھی بھی کہتے ہیں دماغ سے کی ویوز آپ کی میں کیچ کرتی ہوں جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں آپ کے گھر گئی ہوں تو آپ پہلے اپنے گھر پہنچ گئیں اور آپ نے فوراں وہاں دیکھا اور میں سوچ ہے اگر میں یہ گھر میں آ رہی ہے وہ تو میرے کپڑے سارے پھیلائے ہوئے تو میں آپ کے کمرے پہنچ گئی تو آپ کا دماغ بات کر رہا ہوتا ہے میں اس کی ویف کیچ کر رہی ہوتا ہے ایم لیکن ریڈیو جیسے ریڈیو کا چینل ہوتا ہے یہ وہی ریڈیو ہے جو پیکے والا تھا میں تعلق کچھ آپ کو کچھ آپ کو ہے ای ویش کہ وہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ ہے کیونکہ جب سے یہ نام مجھے ڈالا ہے اتیق صاحب نے تو تب سے میں اتنی وائرل ہوئی ہوں اور اتنی فیموس ہوگی ہوں تو ضرور اس نام کی اور پیکے بیسی بھی پاکستان کا کورڈ ہے نا انٹرنیشنلی آیاتا کا میں نے کورس کیا بے ٹریول ایجنسی کا تو اس میں پیکے سٹینڈ پاکستان تو ایم میری پراؤ ٹو بی اپی کے خاتون لیکن میں پاکستان کی خاتون دوں اس لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے ایک ایک ایجوکیٹڈ خاتون انٹرسٹنگ ہے پیسیٹڈ کے لیے پیسیٹڈ کے لیے پیسیٹڈ ہو جاؤ بن سٹینڈ بازے لے آو پتا کے لے آو گنز پوری بھر لو فائرنگ کرنی آتش بازی کرنی ہے پیسیٹڈ آنے والا ہے اپنے پاس لہور کے اور جیسے یہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر پیکے سٹینڈ کرنی ہے ریلی امیزنگ یا پر ہمارے ساتھ لالا رکھتی اور شاید اسٹیز کو سٹیڈ کرنا چاہیے جیسے لوگوں کے پاس جا کر ہی ملتا ہے اور یہ بہت خاص چیز ہے اور اس کو اپنی لائف میں عام بنانا چاہیے کہ ہمارے پاس ان کے نمبر ہونے چاہیے ہمیں کوئی بھی پرابلم ہو ڈسکس کرنا چاہیے اپنے پرابلم کی حال کیا سائکو لوگ ہوتے ہیں دپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کو دپریشن کے لیے بھی جانا پڑتا ہے سائکیٹرس کے پاس جانا پڑتا ہے یہ that note means کہ آپ بیمار ہیں یا آپ کو بہت بڑی بیماری لگ چکی ہے یہ وہ بیماری ہے جو فوری طور پر حل بھی ہو سکتی ہے آپ کو تھوڑا سا کاؤنسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی کیمتی رائے سے اگاہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن کے اندر امید کرتی ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ابھی تک کے لیے مجھے جیجے اجازت اللہ حافظ